میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویتفخر آج کی ڈیبیٹ میں بات ہوگی اس ریجن میں اس وقت ایک دفعہ پھر ہمیں دیکھنے کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اسے تو ریجن میں ساؤت ایشیا میں اٹھ نو کنٹریز ہیں بٹ تین کنٹریز پاکستان انڈیا چائنہ اور چوتھی میں کہوں گا افغانستان اس کی بات زیادہ ہوتی کچھ نہ کچھ چل جو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے چین اور انڈیا کے بیچ میں ہم نے دیکھا ابھی آج سے چار سال پہلے جو کچھ ہوا اس کے بعد بات چیز بھی ہوئی لیکن اب بھی ایسا لگتا ہے کہ حالات نارملسی کی طرف ابھی نہیں آئے اکثر ہم سٹیٹمنٹس پڑھتے رہتے ہیں چائنس فورن منسٹری کی طرف سے انڈین فورن منسٹری کی طرف سے مختلف جگہوں کے اوپر جس طرح انہوں نے چل ایک علاقہ ہے اور ہم نے تو خیر ویڈیو شیوٹ جوز میں دیکھا ہے بڑا خوبصورت علاقہ اس کے حوالے سے چائنہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور انڈیا ان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں نہ آپ کا یہ علاقہ تھا نہ آپ کا یہ علاقہ ہے اور نہیں آپ کا علاقہ ہوگا لازمی سی بات ہے انڈیا کا ایک حصہ ہے بشک دور پار کا علاقہ لیکن ہے انڈیا کا پارٹ ہے کیوں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ بات کریں گے ساتھ افغانستان پاکستان کے بیچ میں جو کوشش کریں گے اس کو کور کرنے کی اور آپ لازمی بات ہے ڈاکٹر صاحب کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب رنگ لگا کر آئے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے شو سے پہلے ان کے کچھ سٹورنٹس ان کے پاس آئے اور کیونکہ ہولی کا سیزن چل پڑا ہے کچھ ہی دن باقی ہے جس دن منائی جائے گی ہوئے سے کہتے ہیں پورا ہفتہ منائی جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے میں کوئے نے کہا میں کہا رمضان کی وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ ہم رمضان کے بعد منائیں گے پہلے تو نہیں منائی ہم نے لیکن اب ہو سکتے ہیں رمضان کے بعد ہی ہو یا دیورنگ در رمضان کچھ اس قسم کا ہوگا کیونکہ دو سال ہو گئے انڈیا نائی کمیشن کے ساتھ ہم ہولی سیریبریٹ کرتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے بڑا انجوائی کرتے ہیں رنگ جسے کہتے ہیں بکرے ہوئے ہوتے ہیں کالرفل ایک جسے کہتے ہیں فیسٹیول ہوتا ہے تو اس کی مبارک بات بھی سب کو دیں گے اور خیر ڈاکٹر صاحب تو مطلب روزانہ کچھ نہ کچھ ایونٹ پر اس کا چل رہا ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو صحیح تیار ہو کہتے ہیں نہیں نہیں بس کہ میں نے کہا کہ شو میں جائے میں کہا نہیں بہت اچھا لگا مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے تو ساری چیزوں کے اوپر بات ہوگی ڈاکٹر صاحب welcome to the show thank you فکر بھائی سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک اور میں نے کہا کہ اب ہمارے ہاں ہولی میں کہتے ہیں برا نمانو ہولی ہے ہولی سے مجھے جو کچھ برا لگا تو اس کو پیچھے چھوڑتے ہیں and let's start the show because آپ سے بات کرنا مجھے واقعی میں بہت اچھا لگتا ہے I really enjoy it بڑی positive vibe آتی ہے ایک بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ سرد کے اوپر آر کے لوگوں کو سمجھے اور آپ جیسے لوگوں کو so it's a very good feeling to talk to you so I said okay let's ہولی ہے so let's start it آپ کو رمضان کی بہت 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 اور امید ہے کہ عید پہ بھی بات چیت ہوگی بالکل اور no doubt about that اور یقینا ہم ہولی کی مبارک بات دیں گے ابھی تو خیر ہولی شاید 25 مارچ کو ہوگی لیکن festival کا آغاز ہوا چاہتا ہے spring کا ایک festival ہے basically یہ تو ہم advance میں مبارک بات جو جو لوگ جہاں جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں ان سب کو ہم کہیں گے کہ یار happy جسے کہتے ہیں کہ ہولی تو ہولی کی مبارک بات ہماری طرف سے بلکہ پاکستان کی طرف سے جہاں جہاں پہ بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ڈکٹ ساب تھوڑا سا ہولی تو بڑا مزیدار colorful ایک event ہوتا ہے اور مناتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے دیکھتے ہوئے بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو حالات جس طرح چین انڈیا کے درمیان پاکستان افغانستان کے درمیان اور انہیں چل کا یہ کیا چینہ کلیم کرتا ہے اور یہ پہلی دفعہ میں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے بھی میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی نیوز آتے ہیں اور ان کی فورن منسٹری جو ہے باقیدہ اس کو کلیم کرتی یہ کیوں کس طریقے سے یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں انہوں نے چل کے علاقے کو کیا ہمارا حصہ ہے اور باقیدہ اپنا نام رکھوا لیتے ہیں ان علاقوں کے جو انڈیا کا حصہ ہے دیکھیں چائنہ ایکسپینشنسٹ موڈ میں ہے چائنہ کی ایکنومی گروہ کر رہی ہے چائنہ کی ملٹری گروہ کر گئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چائنہ ایک power to reckon with ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ایکنومی بہت بڑی ہے military build-up ان کی بہت بڑی ہے development بہت ہو رہا ہے but at the same time چائنہ کی problem یہ ہے کہ چائنہ doesn't respect the world order یہ ان کی بہت بڑی سمسیہ ہے وہ کوئی چائنیز کبھی تانزمی ستاب دی میں ہے یا پاندھو سال پہلے اجار سال پہلے وہ اگر گلتی سے پیشاور آ گیا تو وہ بھی چائنہ ہو گیا گلتی سے وہ انڈیا کے لکھنو آ گیا تو وہ بھی چائنہ ہو گیا اس رہے کے کلے میں تو بیسکلی اس ایڈیا کو وہ جو چائنیز ہیں وہ زانگنان کر کے بولتے ہیں کہ یہ زانگنان کا چائنیز تریٹری ہے اور چائنیز کنٹری ہے اس کو انوانچر پردیش کے نام سے کبھی ریکنائز نہیں کی ہے جبکہ شروع سے گورنمنٹ او انڈیا نے یہ کہایا کہ انوانچر پردیش یہ انڈیا کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اور وہ جو بھی ٹریٹی دکھاتے ہیں کوئی بیٹیش کے سمیے کی کوئی ٹریٹی بھی وہ بدلتے رہتے ہیں وہ بہت کلیم ہے I mean this is what this is what it is کہ ہم one چائنیز پولیسی کو مانتے ہیں ہم نے تیبت کو جو کی چائنیز کا پارٹ نہیں تھا نہلو جی نے تیبت کو چائنیز کا پارٹ مانا out of the way جار کے جبکہ تیبت چائنیز کا پارٹ نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن پھر بھی ہم نے one چائنیز پولیسی کو accept کیا بگر چائنیز نے وہ کٹسی ہمیں ہمیں return نہیں کی ہم نے چائنیز سیکیورٹی کاؤنسل میں out of the way جا کے ان کی سیٹ دلائی جو ہم کو آفر ہوئی تھی وہ سیٹ ہم نے چائنیز چائنیز کبھی ہمیں آفر نہیں کی پرہپ چائنیز understand the language of strength تو ٹھیک ہے انڈیا has also been growing تو we will meet them after five years پھر تو کوئی ابھی تو بہت gap ہم چار trillion ڈالر ہیں وہ سترہ ڈھار ڈالر ہیں so there's lot of gap six time five times کام سے منتر ہے تو ٹھیک ہے let's see کہ ہوتا ہے but I trillion کی economy ہے ان کی سترہ ڈالر 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 سب سے بڑی چیز میرے خیال میں ہے وہ ہے تو کیا چین کو یہ نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اب ممکن نہیں رہی چائنا کی جو پالیسی ہے جو شی جن پنگ صاحب کو رہتا ہے چونکہ چائنا ڈیموکرٹک کنٹری نہیں ہے فکر بھائی تو اس کا سننے کی عادت نہیں رہتی ہے جیسے مہدی جی دن رات گالیاں سنتے دن رات کریسی سنتے اور دن رات مطلب ان کو کریسی کہتا ہے کچھ صحیح کچھ غلط but that's the beauty of democracy i would love to be abused i would love to be laughed at i would love to be mocked this is the beauty of democracy that i want to be میری ازادی ہونی چاہیے کہ راجہ مجھے کچھ نہ کہ راجہ کہ یہ democratic حق ہے تو ہم لوگ وہی society چاہتے ہیں چائنا کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی ھے سلک روڈ کے ریوائیوال کا ٹائم آگیا ہے اور وہ اس کو مصال سے لینا چاہتے ہیں تو شی جن پنگ کو انہوں جن پنگ چاہتے لیجن پنگ جاتے جاتے وہ چائنیز ان کو ہمیشہ یاد رکھے تو ای ٹھیک مور دن چائنیز پولیسی شی جن پنگ لیڈر ہی سب کچھ ہے مطلب کوئی اپوزیشن کا لیڈر ہے نہیں اپنے بھی رشیہ میں دیکھا پوتین صاحب چھٹی بار 86.5% कے اپروویل ریٹنگ سے پرسیڈن بن گیا اب کون دیتا ہے 86% کی ڈیموکرسی میں کسی کو نہیں ملتے بھائی ڈیموکرسی 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 40-40 40-40 ڈیموک خوش میں آ رہا ہے ان کے جو ایڈوائزر ہے وہ دنیا کو جس طریقے سے دیکھ رہے شی جن پنگ وہی ان کا طریقہ بڑی مجھدار بات ہے ابھی آپ پاکستان اسلام فوبیا جو یونائیٹڈ نیشن ریزولیشن پاس کرایا اس میں چائنہ کو سپانسر تھا پاکستان بہت سپانسر بہت 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 میزر اگینس جنہوں نے بودھیزم کو تیبت میں مسل کے رکھ دیا دلائی لامہ ہمارے ہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دلائی لامہ کے سکسیسر آنے والے ہیں ان کو وہ پکھل کے جیل میں ڈال دیا کنٹری زیرو ریگارڈ ریسپیک ریلیجیز فریڈم وہ آکر ریلیجیز فریڈم اور اسلام فوبیا اس میں مطلب جنرل اسیم ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں مطلب یار آپ بھی کچھ تو سوچیں مگر ایتنگ یہ شی جنپنگ کا ایک ششکت اور جو پری چائنہ انشین چائنہ ہے اس والے فارم میں دیکھ کے جائیں بلکل صحیح اور میرے خیال میں یہ اس ریجن کے لئے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی ایڈونچر اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریجن میں تین نیوکلئر پاورز رہتے ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے اور چین کے پاس خود بھی نیوکلئر پاور ہے اس کے علاوہ اگر نیوکلئر نہ بھی ایک سائٹ پہ کرنے تو بہت سارا پیسہ مطلب لیتل قسم کا ویپن ان تین لوگوں کے پاس موجود ہے کہ خدا نخواستہ وہ بڑا تباہی لا سکتا ہے وہ سب کی تباہی لائے گا وہ کسی ایک جگہ کی یا ایک سائٹ کی تباہی نہیں ہوگی سب کی ہوگی خیر سب چین اور میں یہاں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی بے شک ان کے پاس آپ کی طرح کے یہ فورس نہیں ہوگا لیکن ان کے پاس ارٹلری ہے ان کے پاس اور سو چیزیں ہیں جس پہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے چھ چھ آپ ان کو مہا پہ جا کریں گے اور وہ کہیں نہیں نہیں ویلکم ویلکم آپ کرتے رہے سر امریکہ نے اس کو مطلب کہا کہ ٹھیک پاکستان کو کرنا چاہیے یا جو بھی ان کا سٹیٹ دپارٹمنٹ کا سٹیٹ پڑھ رہا تھا کہ ان کو لوگوں کو روکنا چاہیے افغانستان کو جو جا کر پاکستان میں حملے کرتے ہیں سر پاکستان کے جو جو وائز لوگ ہیں جو سکولر سے میں ان کو سنتا ہو کہتے ہیں کہ افغانستان کو کبھی جیتا نہیں جا سکا امریکہ کی فورسز آئیں یہ فورسز آئیں ان کو انہوں نے ہرا دیا پھر کیا سوچ کہ آپ ان پہ حوائی جاس سے حملہ کرتے وہ ڈرے وہ امریکہ کے بی بومبر سے ڈرے نہیں آپ اپنی بات کو کیوں کٹتے مجھے سمجھ نہیں آتا جب آپ کو پتا ہے کہ جب تک پروپر آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہوگی جس کہ جگر ڈائیگنوسیس صحیح نہیں ہوگی تو علاج بھی صحیح نہیں ہوگا پاکستان کو یہ ڈائیگنوس کرنا پڑے گا کہ افغانستان ایک برادر اسلامی ملک ہے اس کے بعد بھی یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کیا ہے ایسا کہ آپ تسٹ نہیں گین کر پارے ہو اس کا ریزن صاف ہے یہ نہیں کہ جب آپ بم مارتے ہو تو سامنے والے کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے ہو اور اگر میں دیکھوں کہ تالیبان کے آنے کے بعد سے پاکستان پہلے تو تالیبان کا پورا فیور کیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کے بعد دیرے دیرے وہ تالیبان سے ایک ماتر ایک ڈیمانڈ رکھتا ہے پاکستان سنگل پوائنٹ ہے وہ کہہ رہے کہ ٹی ٹی پی ہمارے لوگ نہیں ہے وہ آپ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا یہ سب کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ تالیبان کی گورنمنٹ آئی تو آپ کی آئی صاحب صاحب وہاں پہ 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 چیز ہے ایک ایسی گورنمنٹ موڈل جو کانسٹیوشن نہیں ہے جو کانسٹیوشن کو نہیں مانتی ہے وہ ان کا کانسٹیوشن اور پولٹیکل دوسرا ہے آپ اگر ان کو سپورٹ دے رہے ہیں تو پھر ان کی جو فیلنے کی تینڈنسی ہے وہ تینڈنسی افغانستان جو ڈیفنس فورس آفغانستان یہ تو ہار گئی بلکل کی تینڈنسی تینڈیوان میں تینڈیوان میں تو ٹالیبان is the victorious force تو ٹالیبان کے وہ لوگ جنکو کی پاکستان کوئٹا شورا میں اگر میں غلط نہیں ہو تو کوئٹا کی افغانستان میں کوئٹا میں جو بچے رہ رہے ہیں جو یہ سپنا دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے ڈیوان پہ اسلام کا پرچن پہلا دیا میں خود بھی ہوں تو میں بھی کہ جب میں نے تینڈیوان پہ پہلایا میں اپنے دیش میں نہیں فہلا رہا رہا یہ پہ ملے سنٹل آپ یہ چیز یا تو آپ ڈیوان کے جیسا بنیے لیکن اگر آپ دبل سٹینٹ کریں گے ڈیوان کیوں مارے گا اپنے لوگوں کو جب ڈیوی لڑا پہ پاکستان کو افغانستان نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں ایک رستہ چنے اور اس رستے پہ چلیں دونوں پہ چلیں گے پھر پھر ہوگا سب سے لائیں ہوتی رہنگی نہ لائم لائم بلکل ایک مسلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جب تالبان آئے تو اس کے بعد اس پہ ٹیبل پہ بھی بہت ساری ڈائیلوگز ہوئے ایک دفعہ نہیں تین چار دفعہ لاز ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو جا کے کوئی مار دے یا جو بھی ہیں لیکن ان کو یہاں پہ نہ آنے دے یہ پانچی ازار لوگ ہیں یہ بے شک یہ پکتیگا میں رہے یہ خوست میں رہے یہ قندہار میں رہے کابل میں رہے جلال آباد میں رہے ہلمند میں رہے یا کسی بھی جگہ کسی بھی پروینس کے اندر یہ رہے لیکن یہ یہاں پہ آ کے وہ نہ کریں اچھے یہی سیم شاید آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا کہ امیر خان متقی صاحب نے یہ سمیں پرس نے لیے میں میں پوچھ چکا ہوں جب وہ اسلام آباد آئے تھے تب بھی اور جب میں کابل گیا تب بھی کہ سر ٹی ٹی پی جسے کہتے ہیں کہ مین کنسرن فور پاکستان تو انہوں نے تینوں دفعہ یہی جواب دیا کہ آپ کا انٹرنل میں یہ لوگ آپ کے اندر ہیں بیس سال سے ہیں یہ آج سے نہیں ہے ہماری حکومت تو اب دو سال سے آئی ہے اس سے پہلے بھی یہ آپریٹ کرتے رہے ہیں اب بھی یہ کر رہے ہیں لیکن پاکستان سر یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آتے وہاں سے ہیں ان کا سارا سسٹم وہاں پہ ہے یہاں پہ آکے یہ کارروائی کرتے ہیں اور پھر یہ نکل جاتے پاکستان یہ کہہ رہے ہیں مطلب ہم یہ کہہ دیں اگر شاید غلط نہ ہوگا ہو سکتے لوگوں کو میرا یہ question بھی برا لگے کہ جس طرح انڈیا پاکستان سے کہتا تھا کہ لوگوں کو روکیں بس صرف جگہ چینج ہو گئی ہے وہ ہمارا eastern border تھا یہ ہمارا western border ہے وہاں پہ انڈیا تا ایک طرف یہاں پہ افغانستان ہے پاکستان یہ کہہ رہا ہے امریکہ اس بات کو سپورٹ تو کر رہا ہے لیکن امریکہ تو آرام سکون سے بیٹھا ہوا مسئلہ تو ہمارے لئے دیکھیں فکر بھائی میں آپ سے question پاکستان نے تیرہ مارچ دوہزار چوبیس کو ایک ریزولیشن پاس کروایا اسلاموفوگیا اسلاموفوگی کون ہے ٹی ٹی پی کیا چاہتا ہے ٹی ٹی پی پاکستان کچھ تو پاکستانی ہوگے نا یہ کوئٹا شورا تالیبان کا تو سنٹر ہے نا یہ کہ بچے یہی ٹرین کیے گئے نا ان کو یہی سے تربیت ملی نا اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا کیا چاہتا ہے ٹی 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 پی چون ٹی 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 ایکسیپٹ نہیں ہے پاکستان کو ٹی 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 پی کی ڈیمانڈ کیا ہے آپ بیٹھے باتیں کریں بے مطلب کی ہنسا تو کوئی نہیں کرتا نا ٹی 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 پی والے بھی انسان جو مطلب کسی مارنے کیلئے تو وہ نہیں مار رہے ہیں they have some political agenda جو وہ لگانا چاہتے اس کے لئے وہ آپ کو they are simply trying to make you listen through gun کیا ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں شریعت لگانا چاہتے ہیں یہی ہے نا ڈیمانڈ if i understand it correctly جو ہم نے کیا ہے افغانستان میں وہ ہم پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں کیا غلط ہے اس میں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں اسلامو فو بی کون ہے میں کہتا ہوں پاکستان ہے اسلامو فو بی اب کیا چاہتے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ we are the fault of اسلام اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کے نیموں کو لاغو کرنا چاہتا ہوں آپ اس سے لڑ دیں who is اسلامو فو بی فکر بھائی آپ مجھے سمجھا دیں طالیبان تو اسلامو فو بی basically what they are demanding from the state of پاکستان میں چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں they are not interested to impose the شریع law in پاکستان they are interested the they want to impose the شریع law in the جو فاٹا کے ڈسٹک ہوا کرتے تھے federally administered area ہوتا تھا which is right now the part of the خیبر پختنخوا ساتھ آٹھ وہ ڈسٹک تھے وہ شامل ہوئے اچھا سر دیکھیں جو matter of concern ہے نا اسی طریقے سے آج سے تقریبا 2017 میں لال مسجد اسلام آباد کے بالکل سنٹر میں واقعہ ہے ان کے لوگ اٹھے اور کہتے ہیں جی ہم شریعت چاہتے ہیں پاکستان کے میں which type of شریعت they want to be in پاکستان I am really sorry for that مجھے ان شریعت سے جو ان کا ہے کہ بھئی میں پگڑی بان کے پیرو میرے اتنی رمبی داڑی ہونی چاہیے I am not interested in that میں کیا میرے جیسے میں کہتا ہوں 99% لوگ are not interested in that ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہی اسلام ہوگا وہی شریعہ ہوگا وہی چیز ہوگی تو اس کے لئے تو میرے خیال میں لوگ تیار نہیں ہے اور شاید government of پاکستان بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نائنٹین فورٹ سیون جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت اٹی ٹی پی کہتا کہ نہیں نہیں یہاں میں تو میں یہ چیز چاہیے یہاں تو میں میں کہتا ہوں بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر سب غلط ہوں گے میں اس کا یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں ہر چیز بالکل سٹ جا رہی ہے لیکن جو ریلیجن کے حوالے سے چیزیں میں کافی ہیں جتنی ہیں وہ کافی ہیں ہر گلی میں آپ کو مسجد ملے گی اور گرین بیلٹ کے اوپر آپ کو قبضے کی زمین پر مسجد بنی میں ملے گی تو سر اور کیا چاہتے ہیں جس وقت آپ چاہتے ہیں مطلب خدواہ دینے جس وقت آپ چاہتے ہیں ختم کر دیں جس وقت آپ چاہتے ہیں اضان دینے تو اور آپ کو کیا کون سی اضادی آپ کو چاہیے کون سے شریعت آپ کو چاہیے اتنی مضبوط بدماشی ہے ملہ کی میرے ملک میں تو اس سے بڑی بدماشی اور کیا ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ یہ کیا کہیں کہ ہمیں مطلب یہ چوکوں پہ جا کے لٹکا لیں کیونکہ میں اس طرح کی داری نہیں رکھتا یا اس طرح کے بال میرے نہیں ہے اس طرح کی تربون نوٹ آن مائی ہیڈ تو یہ چاہتے ہیں یہ لوگ دیکھیں فکر بھائی آپ کی بات بہت جنرل ہے مگر ایسی ذہنیت بنانے پڑتی ہے یہ تو ذہن سازی کا کھیل ہے اسی لئے سکول ہوتے ہیں سکولوں پہ آپ کرکولم لگاتے ہو کرکولم ڈیزائن کرتے ہو یہ پڑھانا ہے یہ بچے کے دماغ میں ڈالنا ہے کیونکہ آپ کی دماغ میں کچھ باتیں آئیں ہیں آپ اپنے بچوں کے جو گھر میں دیکھ بتاؤ گے بچے وہی سیکھیں گے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کیا چاہتا ہے پاکستان نے کوئی بھی ایک بھی یہ اپنے لوگوں کو آپ فری سوسائٹی کا سپنا دکھا رہے ہو لیکن آپ ساری دنیا میں اسلام کا چیمپین بنے ہو اسلاموفوڈیا کیا ہوتا یہ بھینا ڈیپائن کیے ہوئے جیسے آپ بتا رہے ہو کہ کیا شریع ہے ہم کو بتا تو دو اسی طریقے سے ہم ساری دنیا پوچھئے کیا ہے اسلاموفوڈیا ہمیں بتا تو دو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک زد ہے پاکستان نے پکڑی ہوئی وہ زد ہے کہ ہم کبھی بھی ری وزٹ نہیں کریں گے جو گلتیاں ہم سے ہوئیں آپ یا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں دو ہی سلیوشن ہے ورنہ سماج میں اتنی زیادہ جسے کہہ لیے ڈسکرپینسیز ہوں گی کہ جو آپ جیسے آوازیں ہیں ان کا جو جو وہ رستہ وہ چوک کر دیا جائے گا چونکہ یہ طاقتور ہیں آپ طاقتور نہیں ہو یہ اپنے کاؤس کے لیے مرنے مرنے کو تھیا ہے آپ اپنے کاؤس کے لیے آپ اپنے دیش کا بھلا چاہتے ہو آپ اپنی زندگی کو انجوا کرنا چاہتے ہو آپ کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہو آپ دنیا دیکھنا چاہتے ہو آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہو آپ سب کو گلے لگانا چاہتے ہو یہ کیسے ہوگا جو پاکستان کر رہا ہے یونائٹیڈ نیشن میں جا کے وہ ویسے ہوگا پاکستان کن فورس کے ساتھ کھڑا ہے آج سماج میں پاکستان نے کیا کوئی ایسا کام کیا کہ وہ اپنی سوسائیٹی کو موڈینٹی کی طرف لے کر کے جائیں آپ اگر لوگوں سے بول دیجئے کہ آپ سیکلورائزیشن کی بات کرو سیکلورائزیشن مطلب کہ ریلیجن کو لوگوں کا پرسنل میٹل بتاؤ آپ نہیں بنانے کو تیار ہو آپ نے کانسٹیٹیوشن ایسا بنایا ہوا ہے جو کوئی بھی سمجھدار ویکٹی جس کو کانسٹیٹیوشنال تھیوری اور میرے جیسا کانسٹیٹیوشنال لاؤ کا پروپیلسر ہو اس کو دیکھ کے سمجھ میں آگیا کہ اس سے کیا آپ وہ کرنا چاہتے فکر بھائی ان انسانوں کا دلتی نہیں ہے ٹی 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 کی گلتی نہیں ہے آپ مجھے سکھا کر کے فکر بھائی کہ ابھی شیخ بھائی آپ میرے گار آئی ہم آپ کو خوب کھانا کلائیں گے میں اس امید میں جاؤ آپ کھانا چھن لو مجھ سے آپ کا میری گلتی ہے آپ نے ان بچوں کو نائنٹین سیونٹی نائن میں تیار کیا آپ ہر کسی کا جو ہے ہر گلتی کا ٹھیک رہ دوسرے پر اوسامہ بل نادین جو امریکہ نے تیار کیا تھا ارے تو جب تیار ہو رہا تھا تو آپ بھی تو شادیاں بجا رہے تھے آپ بھی تو خوش ہو رہے تھے آپ کونسا دکھی ہو رہے تھے جیسے جب انڈیا اپنا ملٹری میں کچھ خریدتا ہے تو آپ دکھی ہوتے ہو آپ کمپلینٹ کرتے ہو کہ یہ دیکھو یہ کر رہے ہیں یہ ان کے تو جہاریانہ ان کا مزاز ہے لیکن جب اوسامہ بل نادین جب کھڑا ہو رہا تھا تو آپ تو خوش ہو رہے تھے point simple ہے اتنا اتنا difficult نہیں ہے یہ جو آپ کی society کی problem ہے مگر زد اس زد نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے تیو تین چیزیں کرنی ہیں سکولوں کے curriculum کو بدلیں modern curriculum لائیں true history بتائیں اگری constitution سے religion کو الگ کر دیں religion لوگوں کا personal matter بنائیں آپ سعودی عربیہ کتنا religion لائیے کی اروب جو وہاں پہ جو انہوں نے تبلیغی جماعت کو سعودیہ میں بین کیا ہوا ہے کیا ہوا صحیح کہتے ہیں محمد بن سلمان صاحب جو ہے وہ جو خدبہ ہوتا ہے وہ لکھ کے ٹائپ کر کے کہہ رہتے ہیں کہ اس سے ایک لائن زیادہ اور سعودی عربیہ میں ایک خدبہ جاتا ہے ہر مسجد میں تو بتائیے آپ کیا ہیں یہ ہے آپ نے freedom دے رکھی ہے ایک انسان جب جو سنے گا وہ سن کر کے بھائی ہم انسان ہیں کوئی مجھے کہہ دے کہ آپ کو میں ابھی کہہ دوں فکر بھائی you are looking very handsome آپ کو ایک خوشی ملے گی آیا رکھے تھا اور اگر میں بول دوں یار آپ بڑے وہ گھٹیاں لگے تو آپ کو یہ لگے گا بلکل یہ بڑا matter کرتی ہے دونوں چیزیں negativity اور positivity exactly تو point یہ کہ جو سن رہا ہے سماج میں دن رات یہ لوگ آپ نے let loose کیا ہوا ہے جو کسی کی تاریفیں نہیں کرتے سب کی کمیاں تو point میں یہ کہہ رہا ہوں فکر بھائی بہت easy ہے سرف تین step لیجئے ہانا کی لگے گا 40-50 سال کا سمیں number one please teach the true history of Pakistan religion is not history Pakistan is the only country in the world which is history shopping دنیا کپڑے کی shopping پہ جاتی ہے آپ history shopping کر رہے ہو آپ کبھی مغلوں کو اپنا بتا رہے ہو کبھی ترکوں کو اپنا بتا رہے ہو کبھی آپ عربوں کو اپنا بتا رہے ہو اور جو اپنا اس کو اپنا نہیں بتا رہے اس کو نہیں بلکل صحیح ہے اور یہ والی یہ والا point بڑا valid کہ ایک history کے حوالے سے ابھی recently ہمارے former prime minister شاید خاکہ انعباس کی ایک جگہ پہ بات کر رہے تھے ایک ہفتہ پہلے کی بات اور وہ شاید میں نے twitter پہ ان کا clip بھی شیئر کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ 1971 71 کے حوالے سے ہمیں جو جوڑ بول رہے ہیں اپنی یوت سے وہ ہمیں سچ بولنا پڑے گا تو یہ میں کہ تو 1971 کی بات تھی 1947 سے ٹھیک ہے ہم الگ ہوئے اندوستان سے ٹھیک ہے اگر ہم الگ ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جا کے اب دشمنیوں پہ اتریں یا پھر دشمنی پالیں نہیں ٹھیک ہے الگ ہوگے ہم سے منگلہ دیش الگ ہوگے اس کی انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں بڑے قریبی تعلقات ایک دوسرے کو سنتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کوئی بیچ میں مسئلہ بھی ہوتا ہے تو بیٹھ کے سال کر لیتے ہیں پاکستان کیوں نہیں ہم کبھی ہی ہے نا بھائی سگے بھائی 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 کا جو دشمن ہوتا ہے وہ اور کوئی نہیں ہوتا انڈیا پاکستان کو الگ نہیں کیا جا سکتا انڈیا اور پاکستان اور پاکستان چاہ کر بھی الگ نہیں ہو سکتا اس کی مجبوری ہے پوائنٹ یہ ہے کہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں یہ دس سال اور بڑھ کے جائیے میں آپ کو لکھت میں آپ کو جو جیسے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی نا مولانا بل کلام اجادسہ نے جی 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 میں آپ کو دس پیشن گوئی کر دوں گا کہ یہ آؤٹکم آنے والا ہے سوسائٹی میں آپ دیکھیں جائے گی so all i'm saying is that time to go back exactly اور میرے خیال میں چیزوں کو سمجھنے کی بڑی اشت ضرورت ہے اپنے ریجن کو بھی اپنے نیبرنگ کنٹیز کو بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو بھی اور سب سے بڑی بات ہے ہٹ درمی سے توڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا مطلب اچھے طریقے سے بات ہو سکتی ہے کوئی بھی ایشیو بڑے سے بڑے ایشیو جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو وہ سورٹ آؤ ہو جاتے ہیں کنٹیز کے بیچ میں بھی مسائل ہوتے ہیں فیمیلیز کے بیچ میں بھی مسائل ہوتے ہیں ارگنیزیشنز کے بیچ میں بھی مسائل ہوتے ہیں یہ ہمارے صاحب نے میں اگزیمپل نے ہے ڈاکٹر صاحب تو پی ایش ڈی کر چکے ہیں بہت سارے کیسز انہوں نے ایسے پڑے ہوں گے پڑا رہے بھی ہوتے ہیں میں نے بھی جب میں بزنس منیجمنٹ کر رہا تھا تو اس میں بھی اور جس وقت میڈیا سائنسز پڑھنا تھا اس میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور اب بھی کبھی کبھار اگر کتاب پڑھنا شروع کر لیں تو بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہے کہ سمجھنے کے لیے میرے خیال کافی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے کوئی چیز ممکن ہے اب بہت سارے مسائل ضرور ہیں لیکن اس کا حل بھی موجود ہے خیر ڈاکٹر صاحب تینکیو ویرمچ وانس اگین آپ کے ٹائم کو بہت شکریہ کیا آپ نے شو جائن کیا انگیورس تینکیو ویرمچ فور واشنگ ڈیویٹ میں تپر خریص سبزی کسی اور ڈیویٹ میں آپ سے جو سفر ہوتی ہے موسیقی